بسم اللہ الرحمن الرحیم وی نیوز کے ساتھ میں ہوں وقاستان اور امیر صاحب آج موجود ہے اینکیم رابطہ کمیٹی کے سینئر روکن حیثان ایڈکیٹ حسان بھائی سیدھا سوال پہ جاؤں گا یہ بتائیں کہ اب اس وقت جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے عام انتخابات کے سلسلے میں تو اینکیم جس طرف اس وقت کھڑی ہے تو کیا لگتا ہے یعنی وقاق میں آپ لوگ چاہ رہے ہیں یا صبح میں آ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھیں اس وقت جو اتخابی عمل چل رہا ہے اور جس میں سرگرمی نظر آ رہی ہے وہ تو صرف اینکیم ہی اس وقت سرگرم ہے سیاسی سرگرمیوں کو اس نے ایک بوسٹ لگا دیا ایک پاور لگا دیا جس طرح سے ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے پانچ سات سال میں اینکیم کو دیوار سے لگایا گیا اینکیم کو ایک منظم منصوبے کے تحت ختم کرنے کی کوشش کی گئی اب الحمدللہ اینکیم متحرک اور مضبوط ہو کر سامنے آئی ہے آپ ہمیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ گزشتہ تین ماہ سے اینکیم اپنے انتخابات کی تیاریاں کرنے کے لیے کراچی کے مختلف حلقوں کے اندر سرگرم ہو چکی اور ٹاؤن وائز ہم جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں کراچی میں چھبیس ٹاؤن ہے اور ہم نے اپنے ارگنائزیشن کے طور پر انتیس ٹاؤن میں اس شہر کو ڈیوائیڈ کیا اور انتیس ٹاؤن میں ہم اب تک جو ہے وہ چھ ٹاؤن میں جلسے کر چکے ہیں کل بھی جو ہے وہ ہم نے کورنگی کے اندر ایک جلسہ کیا جو کورنگی ٹاؤن کے لوگوں کا جلسہ تھا اور وہ ویترین جلسہ ہوا ہے جس کے اندر لوگوں نے لوگوں نے بھرپور طور پر ایم کیوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے جو بات آپ نے جوڑ توڑ کی سیاست کی کی ہے تو جوڑ توڑ میں نہیں مانتا اس کو کہ جوڑ توڑ ہے یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے یہ ایک سیاست میں ایک طریقے کار کیا جاتا ہے دیکھئے پاکستان میں سیاست جس موڑ پر آ چکی ہے جس طرح سے پچھلے پانچ سالوں میں سیاست کو کچھلا گیا ہے اور سیاست میں ایک دوسرے کے اوپر جس طرح سے کیچر ملا گیا ایک تو اچھالا جاتا تھا اس دفعہ تو ایک دوسرے کے چیروں میں مل دیا گیا ہے تو اس کو واش آؤٹ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ حکمت عملی ایک نئے طریقے سے ترتیب دی جائے اس ملک میں رہنے والوں کو ایک نئے سوشل کانٹریک کی ضرورت ہے وہ سوشل کانٹریک ریاست کے ساتھ شہریوں کا ہونا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں تمام سیاسی قائدین امایدین اور پولٹیکل ورکرز ایک جگہ جمع ہوں اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کو ترقی کی راہ پر لانے کے لیے اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ایک نئے منظم طریقے سے میدان عمل میں آئے تو ایمکی ایم جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چالیس سال سے سیاست کر رہی ہے لیکن کبھی بھی الیکشن سے پہلے کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ الہاق نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم اپنے طور پر الیکشن لڑکر اپنی سیٹوں کے اوپر وفاق میں اور صوبے میں اپنی نمائندگی ظاہر کرتے تھے اور آج بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن ہم چونکہ اس پانچ سال کے عرصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ حالات ملک کے ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو انتہائی ضروری ہے کہ حکمت عملی کرتے ہوئے پہلے سے ہی ایک منصوبہ ایک جیم پلان دیا جائے اور وہ جیم پلان کیا ہے کہ ایمکی ایم ایز افا وہ پولٹکس نہیں کرے گی جس کے تحت وزارتوں کا ایک سلسلہ چلا جا رہا تھا اور وفاق میں جو بھی حکومت بنانا چاہتا تھا وہ اس نظریے کے ساتھ ایمکی ایم کے ساتھ آکے جو اپنی وزارت کے لیے مدد مانگتا تھا کہ ہمیں بھی وہ آفر کی جاتی تھی ہم اس وقت بھی اس آفر کو ایکسپ نہیں کرتے تھے اور آج ہم نے اس آفر کو پہلے ہی رد کر دیا ہم بات کر رہے ہیں کہ آج اگر مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی یا اور کوئی جماعت اس قابل ہو کہ وہ وفاق میں بھرپور طریقے سے اپنی مجورٹی لے کر حکومت بنانے کے قابل اپنے آپ کو سمجھتی ہے تو وہ ہم سے بات کر رہے ہیں نون لیگ نے اس بات پر عمل کیا اور ہم سے بات کیا اور ہم نے ان کے سامنے کیا رکھتا ہے کہ اس ملک کی اور اس ملک میں رہنے والے باشدنوں کی بہتری اس میں ہے کہ آئین میں ترامین کی جائیں اور ہم نے آئین میں ترامین کس آرٹیکل کے تعد مانگی ہم کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل ون فورٹی ہے جو امپاور کرتا ہے یعنی لوکل گورنمنٹ کو اس کو با اختیار بنایا جائے کہ میں وفاق کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں صوبے کو اختیار دینا چاہتا ہوں لیکن اس سمجھوتے کے تعد نہیں کہ زلے کا اختیار جو ہے وہ صوبے کی طرف ہی منتقل ہو کے رہ جاؤ اور زلے میں رہنے والے لوگوں کا کام اپنی جگہ پر منجمد ہو جائے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آئین میں آپ نے پرائم منسٹر کے طریقے کار کو وضع کیا گیا آپ نے چیف منسٹر کے طریقے کار کو وضع کیا گیا اور ان دونوں کو حکومت کا ایک سٹیٹس موجود ہے تو تیسری حکومت لکھی ہے لوکل گورنمنٹ لیکن اس کے اختیارات کے بارے میں کہیں لکھا ہے سائلنڈ ہے کانسٹوشن اس کے بارے میں یہ ضرور لکھا گیا کہ تین طرز حکومت ہیں پاکستان میں لیکن تیسری طرز حکومت کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے تو ایم کیوں یہ چاہتی ہے کہ پورے پاکستان میں آئینی طور پر لوکل گورنمنٹ کو تحافظ فرام کرے ایک بااختیار ظلہ مضبوط پاکستان کی علامت بنے تو ہم آئینی ترمی مانگ رہے ہیں کہ آپ ظلہی حکومتوں کے قیام کو آئین میں درج کریں یہ جو یہ جو الیکشن کمیشن کے ذریعے الیکشنز کا انعقاد ہوتا ہے یہ لوکل گورنمنٹ جو پر کیوں نہیں اس کا اطلاق ہو رہا آرٹیکل ون فورٹی اے کے جو بی ہے اس کے اندر درج ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کا انعقاد کا ذمہ دار ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ دوہزار دیس میں جب سن لوکل گورنمنٹ کا ٹینور مکمل ہوا تو پانچ سال ایڈمسٹریٹر کے ذریعے چلی یہ حکومت دوہزار پندرہ میں جا کے پھر انتخاب آت ہوئے اسی طرح سے دوہزار بیس میں جب ٹینور مکمل ہوا تو دوہزار تیس میں الیکشن ہو رہے ہیں یہ کہاں کا مزاق ہے تین تین سال پانچ پانچ سال لوکل گورنمنٹ کو جو امپورٹنڈ ہے کہ اس کا جو ہے اختیار اس کے میر کے پاس ہونا چاہیے اس میں تین سال پانچ سال ایک ایک ایسے ایڈمسٹریٹر کے ذریعے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے مرور میں منا چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ پھر آگے ڈکٹیشن کس سے لیتا ہے اور کس طرح سے حکومت جلاتا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا نا علاقوں کے اندر میرا 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 مانا یہ ہے کہ اگر آپ امپاور کر دیں گے ایک یو سی کے چیئرمن کو جس کی جہاں پچیس سے پچاس ہزار لوگ رہتے ایک یو سی کے اندر اور وہاں کا یو سی کا ناظم اس چیز کا اختیار رکھتا ہوگا کہ وہ اپنے مولے کے اندر اپنی یو سی کے اندر پانی کے اندظام کر سکے سیوریج کی نکاسی کے اندظام کر سکے روڈ انفرسٹرکچر کے بارے میں اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے یہ جب اختیارات آپ اس کو دے دیں گے تو کسی نیپ کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے نیپ تک کمپلینٹ لے کے جانا نہیں پڑے گا میں اس اپنے مولے کے اپنے علاقے کے یو سی کے چیئرمن کے دروازے پر خود جا کے بیٹھ سکتا ہوں اس کے گھر میں بھی وہ پرابلمز ہوں گی جو میرے گھر میں پرابلمز ہوں گی وہ درد کہیں نہ کہیں تو رکھے گا تو مجھے نیپ کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر حکومت نے این ایف سی کے ذریعے وہ پیسے ٹرکل ڈاؤن کر کے زلے کے اندر پہنچا دیئے زلے کے نازم کراچی کے میر ہیدراباد سکتر لالکانہ نواب شاہ لاور پشاور اسلامباد کوئٹہ پورے پاکستان میں تو یقین جانے وقاز بھائی کسی نیپ بھی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی کمپلینڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ لے کے لوگ ہی جا کے اس یو سی کے چیئرمن کا گریبان پکڑ سکتے اور اپنا کام کروا سکتے ہیں یہ میری طرف سے جو ہے وہ درخواست ایمکی ایم کی طرف سے وہ درخواست آئی ہے اس کے اوپر لوگوں نے جو جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس پر اگری بھی کیا ہے ہم کل ایک سیمینار بھی کرنے جا رہے ہیں ہم اپنا یہ ایک مسفدہ جو بل کی صورت میں ہم لوگوں کے سامنے بھی رکھیں گے اس پر ڈیبیٹ بھی کریں گے اور ہم اس عظم کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اگر نون لیگ دیکھیں یہ بات تو وقاظ بھئی اس وقت جو نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی ایبسولوٹ میجورٹی لے کر شاید وفاق میں حکومت نہ بنا سکے اس کو ضرورت پڑے اور پیچھلے چالیس سالوں سے اگر دیکھیں گے تو ایم کی سپورٹ کے بغیر تو کوئی حکومت نہیں بنی اور اگر بنی بھی اور اگر ایم کیم نے اپنی سپورٹ واپس لی تو وہ چل بھی نہیں سکی اور وہ ختم بھی ہو جیسے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایم کیم کے اگر سات لوگ باہر ہوئے تو پی ٹی آئی کی حکومت بھی ختم ہوئے تو ایم کیم کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہم اس دفعہ اس عظم کے ساتھ جا رہے ہیں دوسری ہم امنٹمنٹ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک الیکٹڈ لوکل گارمنٹ نہ ہو اس وقت تک ملک کے اندر جنرل الیکشن نہیں ہونے چاہیے تیسری امنٹمنٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ این ایف سی کا اجراء جب ہوتا ہے تو اس کے جو اجراء کے تحت جو پیسے صوبے میں آتے ہیں اس کا سارا کا سارا ذمہ دیا جاتا ہے چیف منسٹر کو چاروں پروینسز اور چاروں پروینسز کے چیف منسٹر ایک بڑے چنگ جو پاکستان کا سب سے بڑا پیسوں کا حصہ ہے وہ صوبے میں آگے پارک ہو جاتا تو وہ نیچے ہوترتا ہی نہیں ہے اب وہ چیف منسٹر کے اختیار میں چلا جاتا ہے کہ وہ اس نے کیسے اس پیسے وہ خرچ کرنا ہے تو بھائی وہ لوگوں کی بیبوت پر خرچ ہونا چاہیے ہماری ان ترمیم کے بعد وہ ہماری پارٹی یا کسی بھی پلٹیکل پارٹی کا ورکر ہو اس کے بھی مسائل آل ہوں گے تو اس میں شاید کسی کو اطراز نہیں ہوگا کہ یہ آئینی ترمیم کر دی جائیں آئین میں طریقے کا روضہ کر دیا جائے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہ کرانے پر بھی جو ہے وہ آرٹیکل چھے کا اطلاق ہونا چاہیے آئین کے خلاف وردی ڈیکلیئر ہو جانی چاہیے اس اسی طرح کی بات ہم اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم بالکل ایک نیک نیتی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں اس میں کوئی صرف ایم پیم کا فائدہ نہیں ہے صرف اس شہر کا فائدہ نہیں ہے اس پورے ملک کا فائدہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اور جس طرح منشور آتے ہیں آپ نے خود کہا کہ جب آپ دور حکومت سائٹ پہ ہوئے حکومت گل گئی تو آپ منوا سکتے تھے لیکن کیا ایسا ہوا کہ ایم پیم اپنی چیزیں اپنی باتیں منوا نہیں پہئے اس وقت بھی ہم نے یہ بل کچھ ترامیم کے ساتھ آئینی ترامیم کے ساتھ ہم نے کچھ وقت بھی پلیس کیا تھا فیسر سازواری بھائی نے جو ہے وہ سینٹ میں یہ بل پیش کیا تھا اور وہ آج تک کبھی فلور پہ آیا ہی نہیں آج ہم اس کو اور زیادہ بہتر کر کے ہم پلیس کرنے جا رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم پری الیکشن لوگوں سے بات کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہم آپ کو حکومت بنانے میں آپ کے مددگار ہوں گے ہمیں وزارت نہیں چاہیے ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں صرف حسائن کی ترامیم چاہیے ہمیں لوکل گورنمنٹ کے اختیارات چاہیے ہمیں ایک با اختیار ظلہ چاہیے با اختیار ظلہ ہوگا تو مضبوط پاکستان ہوگا اگر پیپلز پارٹی آپ لوگوں کو کہہ دی کہ ہمارے ساتھ آئیے دیکھیں پیپلز پارٹی تو ان تمام مسائل کی موجد ہے پیپلز پارٹی کو جتنا موقع ملا ہے اس پاکستان میں شاید ہی کسی کو ملا ہوگا آپ پچاس سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اس سے بھی زیادہ کی تاریخ ہو گئی نا بیپلز پارٹی کی وہ کہیں گے کہ وہ ڈکٹیٹر شیپ کا بھی دور آگیا لیکن تواتر کے ساتھ یہ پندرہ سال تو تھے نا اگر بیچ میں ٹینئور کبھی پانچ سال تین سال دو سال اس طرح سے چلا ان کا اٹھاسی کے بعد سے لیکن یہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیس تک ان انٹرپٹڈ پندرہ سال ہے بیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے آٹھ سے تیرہ تک تو فیڈل گارمنٹ بھی ان کے پاس تھی پروینشل گارمنٹ بھی ان کے پاس تھی اٹھارویں ترمیم بھی انہوں نے کی تھی اور اٹھارویں ترمیم میں آرٹیکل ون فورٹی ہے جس کے تحت با اختیار کرنا تھا لوکل گارمنٹ کو جو کہ نہیں کیا صوبے نے آج تک اس کے ذمہ دار تو یہ خود ہیں تو یہ اس وقت تو اگر ان میں اگر اتنا سینس ہوتا اور ان یہ چاہتے کہ لوگوں کی بھلائی ہونی چاہیے سندھ میں رہنے والے لوگوں کا پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا بھلا اگر یہ کرنا چاہتے تھے تو یہ ترمیم تو وہ اس وقت خود بھی کر سکتے تھے با اختیار تھے تمام تمام پارٹیز کو لے کے لیکن انہوں نے اس پندرہ سال جو صوبے کی پندرہ سال کی انٹرپٹڈ حکومت ہے ان کی انہوں نے سندھ لوکل گارمنٹ ایکٹ دوہزار تیرہ میں منایا اب دیکھیں اس کے اندر تو سارے اختیار اپنے پاس تھے ڈیوالو آئین گیا ہے ڈیوالو کرنا ہے اختیارات کو انہوں نے تو انہوں نے دپارٹمنٹ ہی پورے کے پورے ایبزاپ کر لیے کیونکہ دیکھیں این ایف سی کے ذریعے جو پیسہ آتا ہے وہ ہیلتھ سیکٹر کے لیے پیسہ آ رہا ہے ایڈوکیشن سیکٹر کے لیے پیسہ آ رہا ہے وہ ہیلتھ سیکٹر اور ایڈوکیشن سیکٹر کیونکہ پیسہ جب آ رہا تھا تو ڈیوالو ہو گئے تھے یہ دونوں سیکٹرز ڈیوالو ہو گئے آپ بھی پورے میڈیا پہ آپ بھی چلاتے رہے ہم بھی جا کے وزٹ کرتے رہے کہ سندھ کے اندر اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر درخواست کیا آئی بیالیس ہزار اسکول ایسے ہیں جس کے اندر سازہ نہیں ہے کسی کے اندر لیپورٹری نہیں ہے کسی کی بیلڈنگ نہیں ہے کسی میں فیسے بندی نہیں ہے ستر لاکھ بچہ اسی سندھ کے اندر اسکولوں سے باہر ہے تو کیا کیا ابھی بھی دیکھ لیں کہ سندھ ٹیکس بک بورٹ جو ہے وہ کتاب پوری چھاپ نہیں سکتا کس کے اختیار میں پوری کتاب بھی نہیں دیتا سیشن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور کتاب مارکٹ میں اویلیبل جو ہے کتاب پہ پیسے دے کے خریدے نہیں تو فری دے بھی نہیں رہے پنجاب سوبے کے اندر تو پھر بھی انہوں نے اسکیم کے تحض فری بکس دیتے ہیں سندھ کے اندر تو کہیں نہیں دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی کرنا اگر چاہتی ہے اگر ان کے دماغ میں ان کی سوچ میں ان کے منصوبے میں اگر کبھی کسی بیک آف مائنڈ بھی اگر یہ ہوتا کہ عام آدمی کو اختیار دینا ہے تو نہیں دیتے ہیں بھائی یہ نہیں اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے دیکھیں یہ ایک پورا سسٹم ہے نا لوکل گارمنٹ کا آپ کو معلوم ہے کہ ہر وارڈ سے ایک کانسلر ایک سیلیکٹ ہوتا ہے ایک ڈپٹی چیئرمین ہوتا ہے ایک چیئرمین ہوتا ہے پھر نیچے ریزرو اس کے اوپر ایک ہاری کو بنایا جاتا ہے ایک غیر مسلم کو بنایا جاتا ہے ایک مزدور کو بنایا جاتا ہے یہ کیسے اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے کیسے اس سے بات کریں گے ان کی تو ذہن ان کی جاگردارانہ ذہنیت ہے اگر یہ جاگردارانہ ذہنیت سے بات نکلیں گے تو پھر کوئی کام کر پائیں گے ورنہ یہ کام نہیں کر پائیں گے ان کے بس کی بات ہے نہیں کون کون سی جماعتوں کے پاس آپ جا جو کہ کون کون سی جماعت ہے اس وقت ہے تو آپ کا یہ خواب ہے ہم خوابی گئیں گے اس میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کو تیار دیکھیں یہ خواب تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں رہنے والے ہر شرک ہے کراچی سے لے کے چلاس تک ہونا چاہیے اس کو چترال کی گلیوں میں بھی یہ رائٹ جائے گا یہ گلگت بلکستان میں بھی یہ ان کو حق ملے گا پشاور کوئٹہ اسلامباد لاہور اور پنجاب کے سندھ کے کے پی کے بروچستان کے ہر ظلے کے اندر یہ خواب دیکھا جانا چاہیے لوکل باڈی کو لوکل اختیارات ملنے چاہیے اور ہم ہماری جو آپ بات کریں کہ ہم دیکھیں ہم نے نون لیگ سے اس میں بات کیے جو کہ اس وقت پاکستان کی بڑی پولٹیکل پارٹی ان سے ہم نے بات کیے اور وہ ہمارے اس پروپوزل کو وہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے اور اس بات کو انہوں نے آگے لے کے چلنے کے لیے ہم سے وعدہ بھی کیا ہے کسی طرح سے ہم نے سندھ کی جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بھی ہم نے جی ڈی اے سے بھی بات کیے ہم نے پیر پگارہ صاحب کی فنکشنل مسلم لیگ سے بھی بات کیے ہم نے استقام پاکستان پارٹی سے بھی بات کیے ہم نے سب کو دعوت دیئے اس اس صوبے میں اس ملک کے ہر پولٹیکل پارٹی کو یہ دعوت دیئے اور ہم نے اس دعوت میں ان کو یہ یہ ان سے گزارش کیے کہ یہ اس کو ہمارا نہیں اپنا مسئلہ جان کر اس اس بات کو اگری کریں اس کو سپورٹ کریں اور آئندہ اسمبلی میں جو ہے آئندہ پارلیمنٹ میں اس کو پر two-third نہیں ہنڈیٹ پرسنٹ ووٹ دے کر اس کو کامیاب کریں بھئی تو سب جماعتوں کے آپ نے نام لیے کراچی میں آپ کوئی پتا ہے تیرے کے لبکہ کبھی ووٹ بینک ہے پاکستان تیرے کے انصاف کبھی ووٹ بینک ہے اس کے ساتھ جماعت اسلامی کبھی ووٹ بینک ہے ان جماعتوں کے پاس آپ لوگ گئے نہیں یا کیا انہوں نے کوئی یہ رسپونس دیکھا دیکھیں ہم تو ہر جماعت کو انوائٹ کر رہے ہیں ہم نے انویٹیشن بھیجیں جو نہیں آئے گا اس کو شاید عام آدمی سے کوئی سروکار نہیں ہے انہوں نے صرف اپنی شوبدے بازیاں دکھانی ہے جماعت اسلامی کو بھی بھیجا ہے ہم نے انویٹیشن پیپس پارٹی کو بھی بھیجا ہے انویٹیشن بھیجا ہم نے سب کو ہے لیکن اگر وہ شوبدے بازی سے باہر نکلیں تو پھر جا کے ان کو کوئی ایسار محسوس ہوگا کہ ان کو کوئی کام بھی کرنا چاہیے ایک پروڈکٹیو کام کی طرف جانا چاہیے صرف پریس کانفرنس کر کے ایک دوسرے کے اوپر باتیں بنانے کے بعد کچھ کام کی بات اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ کرنی چاہیے تو پھر ان کو بیٹھنا چاہیے ہمارے ساتھ سابق میر وصیم اختر صاحب اور آمیر خان صاحب کلکشن کیمپین شروع ہوگی لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں چلے گی میر صاحب جو لوگ پوچھتے ہیں ہم ان کو یقینا جواب بھی دیتے ہیں اور آپ نے پوچھا تو جواب دیں ہیں سب اپنے کام پہ لگے ہوئے سب اپنا کام کرے ہیں سب کو اپنے اپنے حصے کا کام ملاوا ہے ضرور نہیں کہ سب میڈیا پہ نظر آئیں کچھ لوگ میڈیا پہ ہوتے ہیں کچھ لوگ میڈیا سے دور رہ کے بھی کام کرتے ہیں کچھ لوگ ہمارے دیکھیں ہمارا جو سیٹ اپ ہے اورگنیزیشن اور پولٹیکل دو الگ الگ سیٹ اپ ہے اورگنیزیشن کو مضبوط کریں گے تو پولٹیکل سیٹ اپ مضبوط ہوگا تو ہمارے دونوں سٹرکچرز کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے اور سب ملکہ ہی کام کر رہا ہے بلکل این پی شاہد صحیح صاحب کو بھی انویٹیشن دیا ان کو بھی انویٹیشن دیا وہ انہوں نے بھی ایکسپٹ کیا اور وہ بھی انشاءاللہ اس میں ہماری بلکل ہماری نہیں یہ تو ان کی اپنی سپورٹ سب کی یہ تو دیکھیں یہ تو آواز ہر پولٹیکل پارٹی کے ہر ورگر کی ہونی چاہیے کہ اس کو اختیار ملنا چاہیے صاحب نے اس کو بڑا اس کو جو ہے وہ انہوں نے ایکسپٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے بلکل کہ اس پروگرام میں آئیں گے اور وہ بات بھی کریں گے اچھا سامی یہ بتائے گا کہ الیکشن لڑنے کا کیا فارمولتیں پایا ہے کہ اتنی ساری جماعتیں ہیں ہزاری سی باتیں بولٹ بھی ہیں اور میں ہم نے بتا دوں سوری آپ کی بات جی ایو آئی کو بھی ہم نے ہم نے کچھ مجھا کر یاد نہ رہ جائیں تو آپ اچھا یاد دلا دیتے ہیں جی ایو آئی کو بھی ہم نے کیا وہ بھی شرکت پر رہ گئے اچھا این ایٹو فوردینان میرے چکل لگا تو مصطفیٰ کامال بلکہ یعنی کمپین شروع ہو گی لیکن ایمل این والے گئے رہے ہیں کہ یہاں سے نیہ محمد شہباز شریف الیکشن لڑیں گے تو یہ کیسے پیپا پائے گیا آپ کے کون سا اویوار کس جماعت کا کہاں سے نہیں دیکھیں ابھی یہ تو انڈر ڈسکشن ہے بہت ساری چیزیں پورے سندھ کی بات ہو رہی ہے صرف کراچی کی نہیں ہے اور کراچی جو ہے دیکھیں ایمکیو ایم کا وورڈ بینک پورے سندھ میں موجود ہے تو صرف کراچی ہیدراباد میرپرخہ سکر لڑکانہ نہیں پورے سندھ میں ہم اگر سندھ کے دیگر شہروں میں جیت نہیں سکتے تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہرا نہیں سکتے تو ہم دوسروں کو اپنے ووٹ کے ذریعے کسی اور کی سپورٹ کر کے ہرا تو سکتے ہیں نا جو لوگ وہاں پہ مضبوط بیٹھے ہیں تو ہمارے تو پورے سندھ کے اندر ووٹ ہے ایون ہمارا پنجاب میں بھی اتفاق ووٹ ہے تو یہ جو آپس میں مل کے کام کرنے والی پولیسی ہے اس کو ایک پوزیٹیو نظریہ سے دیکھنا چاہیے کہ یہ الیکشن سے پہلے ایک سٹریٹیجی پلان ہے مجھے افسوس ہوا تھا کہ کچھ دیل پہلے مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ مانوبرنگ میں نے کہا مانوبرنگ پری الیکشن مانوبرنگ نہیں کلائے گی میں سمجھتا وہ دکھتی بات ہے کہ اگر اس کو مانوبرنگ ہے ایک سٹریٹیجی پلاننگ ہے الیکشن میں جاتے سے پہلے ہر جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ کسی سے علاق کرے کسی کے ساتھ بات کرے کسی کے ساتھ سٹریٹ ایڈجیسمنٹ کرے ایمکو ایم اپنی سٹریٹ ایڈجیسمنٹ جو ہے وہ جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ نون لیگ جی ای آئی فنکشن لیگ ان کی اگر وہاں پر ووٹر زیادہ ووٹر زیادہ ہیں اور ہمارے کام ہیں تو دیفنیلی ان کو وہاں سے لڑنا چاہیے ہم ووٹ کو کیوں ضائع کریں ہم بھی ادھر ووٹ دیں ہمارے کارکون ہمارے ہمدرد ہمارے ووٹر بھی اس کینڈیڈیٹ کو وٹ دیں جہاں سے وہ نکل کر سامنے ہے اور وہ پروڈکٹیو کام کی طرف بڑھے پیپلز پارٹی سے اگر اس صوبے کے لوگوں کو جان چھڑانی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے اگینس جتنے الائنسز ہیں ان کو سپورٹ پیپلز پارٹی کے اگینس کوئی بھی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی کے اگینس جو طاقتیں بن رہی ہیں جو 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 لوگ دیکھیں ایک ایک تاثر یہ لیا جاتا ہے شاید کہ سارا کا سارا اردو بولنے والا شاید ایم پیم میں ایسا تو نہیں ہے دوسرا تاثر یہ لیتا ہے کہ شاید سارا سندھی بولنے والا پیپلز پارٹی میں ایسا بھی نہیں ہے ایک اردو بولنے والے اخلاف دوسرا پاک سمجھنا چاہیے لوگوں کو لوگوں کے ذہن میں آنا چاہیے بھئی آپ سپورٹ کریں گے کسی کو آج تو وہ کل سٹرونگ ہوگا آج کرنے سے کیونکہ ابھی الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوا جیزن الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ جوڑ توڑ ہوتی ہے الیکشن سے پہلے تو ایک حکمت ہے اچھا ساملی آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ مفاق میں اور سن میں کیا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ایک اچھا چینج آئے گا اور یہ جتنے ریاست کو کمزور کرنے والے الیمنٹس ہیں وہ انشاءاللہ ریاست سے دور آنے ٹھیک ہے بہت چکی آسان ہے سابر موضید تھے ایم کی مرافتہ کمیٹی سنگر رکھن ہے اور سابر ساعت جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس نے نیمون کے ساتھ مجید آگے سوال کے ساتھ آپ کے حاضر ہوں گے